مہی رمضان کے بعد مہی شوال ایک بڑی جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے اس ماہ میں عالمی صدا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز صفیانی ہوگا کیونکہ وہ ظاہری طور پر کئی کامیابیاں حاصل کر چکا ہوگا مہی شوال میں ایک بڑی عبادی اس کے خامیوں میں شامل ہوگی اور عوام کئی قسم کی جنگوں میں ممتلا ہو جائے گی کہا جاتا ہے کہ یہ جنگیں کرکیسیا کا مارکہ ہوں گی کرکیسیا سوریا یعنی سپین کے شمال میں ایک وسیع علاقہ ہے جو دریائے فراد اور غاربور نام کے بہاڑی نالے کے چشمے کے درمیان ہے مستقبل قریب میں دریائے فراد کے پانی سے ایک پہاڑ نمائی ہوگا جو خزانوں سے مالا مال ہوگا اور اس خزانے پر اتنی جنگ ہوگی کہ ہر نو افراد سے سات افراد مارے جائیں گے مغربی اتحاد صفیانی کی احمایت کریں گے البتہ یاد رہی ان جنگوں میں جو کرکیسیا میں لڑی جائیں گی امام مہدی کے حامی شامل نہ ہوں گے دشمن اپس میں اس قدر جنگ کریں گے کہ چار لاکھ مسلح افراد اس جنگ میں مارے جائیں گے یہ جنگ حیوانات حتیٰ کے ذرات پر اپنے برے اثرات چھوڑے گی ہو سکتا ہے کہ جدید ہتھیاروں کے استعمال کی طرف اشارہ ہو یہ جنگ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک سابقہ علمی جنگ کا منظر بیش کرے گی جس میں بڑی بڑی طاقتیں شامل ہوں گی اور صفیانی اور اس کے اتحادی اس جنگ کو جیت جائیں گے لیکن اس جنگ سے امام علیہ السلام کے کئی دشمن ان کے ظہور سے پہلے ہی واصل جہنم ہو جائیں گے اس جنگ کے بعد آسمانی گوشت خور پرندوں اور زمینی درندوں کو حکم ملے گا کہ وہ ان جابروں کی لاشوں سے اپنے پیٹ کو بھر لیں ماہی شوال سے ہونے والی جنگوں کے اثرات اور حالات و واقعات جاریوں ساری رہیں گے اور عالم اسلام ظلم و ستم میں گرفتار ہوگا اور امام علیہ السلام کا منتظر ہوگا اسی دوران ظلحجہ کے مہینے میں امام مہدی علیہ السلام اپنی خوفیہ قیام گازی ایک نمائندے کو اپنی جانب سے مکہ بیجیں گے وہ امام علیہ السلام کا صفیر ہوگا وہ جوان حاشمی ہوگا ان کا نام محمد بن الحسن ہوگا اور ان کا نام نفت زکیہ کے نام سے روایت میں موصوم ہے وہ پچیس دلحجہ کو رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوں گے اور مکہ والوں کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا پیغام زبانی سنائیں گے اس خطاب میں کسی کی اخانت نہ ہوگی کسی کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی کسی کی بے حرمتی نہ ہوگی اس پیغام میں امام مہدی علیہ السلام لوگوں سے ان کا ساتھ طلب کریں گے حجاز مقدس کے حکمران اب تک جو بدترین مظالم کر چکے ہوں گے وہ اپنے جرم میں ایک اور بڑے جرم کا اضافہ کر دیں گے ان حکمرانوں کے ظالم سپاہی آگے بڑھیں گے اور امن کی جگہ پر اس سیزادے کو شہید کر دیں گے اس قسم کا ایک دردناک واقعہ مدینہ منورہ میں بھی ہوگا اور وہ بھی نفس زکیہ کے نام سے ہوگا ان کا نام ابی محمد ہوگا اور ان کی بہن کا نام فاطمہ ہوگا اور یہ بہن بائی اکھٹھے ہوں گے اور مسجد نبوی میں ان کا سر گلم کر دیا جائے گا یہ مکہ میں شہید ہونے والے نفس زکیہ کے چچازاد ہوں گے چیہاں گے موسیقی موسیقی موسیقی